جبکہ یہاں پہ ہونڈا سیوک ہے اس کی آج کل پرائس چل رہی ہے 85 لائگ اور انڈیا میں وہی سیوک کی پرائس کتنی ہے اور وہاں پہ ٹیسلا کی پرائس ہے 85 لائگ یہاں پہ کسی کے باس رائٹس نہیں ہے یہاں پہ صرف حکومنانوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی جیبے بننی ہے گریب وہاں مر رہی ہے تو مرتی رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا پاکستان کہیں آس پاس ٹاپ ہنڈرڈ میں ہمیں فلحہ سٹینڈ کرتا نظر نہیں آرہا وہ آج ٹاپ 40 پہ سات سالوں میں آگیا نا تو اگلے پانچ سالوں میں وہ ٹاپ ٹین میں بھی آ جائیں گے تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اسلام علیکم نمستے انسیسٹریکل ویور جائے میں ہے وشناس اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک سبسرائب اور بیل ایکن کو کلک کرنا بلکل مت بھولئے گا آج جس ٹاپک بھی ہم پاکستانی عوام سے بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انڈیا کی ایک اور ترقی آفتہ چیز سے ریلیٹڈ جی ہاں دوہزار پندرہ کی اگر بات کروں تو دوہزار پندرہ میں گلوبل انوویشن انڈیکس کے مطابق انڈیا ایٹی فورس نمبر پہ آتا یعنی کہ ایکیاسی نمبر پہ آتا تھا لیکن اب اگر دوہزار بائس کی بات کی جائے تو انڈیا فورٹیت نمبر پہ آ رہا ہے جی ہاں دوہزار پندرہ سے دوہزار بائس یعنی سات سال کے ڈیوریشن میں انڈیا نے ایٹی وان ٹو فورٹی کا ڈسٹنس کور کیا گلوبل انوویشن انڈیکس بیسیکلی گلوبل انوویشن انڈیکس ہوتا کیا ہے انٹرنیشن لیول پہ اگر بات کریں تو ہر ملک اپنے ملک میں موجود اساسوں میں اپنے ملک میں موجود سیکٹرز میں جو انوویشن لے کر آتا ہے جو ترقی لے کر آتا ہے جو ٹیکنالوجی کا یوز لے کر آتا ہے ان تمام چیزوں کو کس طریقے سے وہ ریپریجنٹ کرتا ہے کس طریقے سے اپنے ملک کے لیے فائدہ بناتا ہے ان تمام چیزوں کو ہم انویشن کے زمرے میں کنسیڈر کرتے ہیں جس میں جتنا کام اس وقت ایشیا میں انڈیا نے کیا ہے کسی دوسرے ممالک میں نہیں کیا اگر ہم بات کریں دوزار پندرہ کی تو اس دوران میں چائنا یو اے سے ایسے ممالک بہت آگے تھے مگر آج آفٹر سیون یورز انڈیا ان سب چیزوں میں بہت آگے نکل چکا ہے اور ایٹی ون سے فورٹیت نمبر پہ آ چکا ہے دوہزار بیس میں انڈیا ٹاپ ففٹی میں ریلائے کر رہا تھا مگر اب دوہزار بیس میں ویڈن ٹو یئرز وہ ٹاپ فورٹی میں بھی آ گیا ہے اس پارے میں پاکستانی عمام کی کیا رائے ہیں ان کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے کون سی ایسے اقدامات ہیں جو انڈیا نے کر کے آج ڈیولپمنٹ کے سٹیج پہ وہ کھڑا ہوئے اور پاکستان آن ایڈر ہینڈ سائیڈ کہاں پہ فلاو کر رہا ہے کہاں پہ وہ چیزیں جو ہیں بیکنڈ سے خراب ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں ان تمام سوالوں کے جواب لیں گے آج کی ویڈیو میں اس پارے میں میری کیا رہے ہیں آپ کو داؤں گی ویڈیو کے انڈ میں سو کیپ پہنچیں سلام علیکم والیکم اسلام کیا نمی آپ کا بختیار ارشد حمزہ عبدالطواب میں افتخار اسے ہیں بختیار ارشد صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ گلوبل انویشن ایڈیکس کے مطابق دوہزار پندرہ میں انڈیا تھا ایٹی ون نمبر پہ اب اسی انویشن میں دو ہزار بائیس کے اگر بات کروں تو انڈیا آ گیا ہے ٹاپ فورٹی میں یعنی فورٹی ایت نمبر پہ لیکن دو ہزار بیس کے سروے مطابق دو سال پیچھے جائیں تو وہ ٹاپ ففٹی میں ریلائے کر رہا تھا ٹاپ ففٹی سے دو سال کے اندر ٹاپ فورٹی میں آنا اور پھر صرف چھے سات سالوں کے اندر ایٹی ون سے فورٹی پہ آنا مجھے بہت بڑی اچیومنٹ مجھے کیا ہر پاکستانی اور ہر انسان کو لگتی ہوگی آپ کو کیا لگتا ہے کیا ریزن اس کے پیچھے میں بیسکلی نا دا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک میں نا ہمارا ملک پہ یہ کر سکتا ہے یہ نہیں کہ نہیں کر سکتا بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں پہ حکمران آگے ہوئے ہیں نا آپ کے بات کہہ رہے ہوں کر سکتا ہے لیکن کیا کیوں نہیں پہتا ہے وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک ہمارے جو حکمران ہمارے ملک کی طرف ہے ان کی نظر دھیان ہی نہیں ہے ان کا ان کا یہ ہے کہ ہم ایک اوکے ہو جائے ہم سٹینڈر ہمارا پہنچ ہے بس یہ ہے ہم گوچی پرادا پہلے ہم وہ پہلے وہ پہلے بٹ ملک کے بارے میں کوئی انڈ سوچ رہا وہاں انڈیا میں کیا بات آپ انڈیا کی آپ چھتے بھر چائنہ کی اگزیمپل لیں اب چائنہ کو دیکھیں وہاں ہر ایک بندہ کام کرتا ہے ہر ایک بندے کو رائٹس ملے ہوئے ہیں ہر ایک بندہ مل کر جب ایک سارے مل کر ایک کام کرتے ہیں تو وہ بلڈ ہوتی ہے کمیونٹی بر یہاں پر ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر کسی کے باس رائٹس نہیں ہیں یہاں پر صرف حکمرانوں کو پتا ہے کہ ہم نے اپنی جیبے بننی ہے گریب وہاں مر ہی ہے تو مرتی رہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا بر چائنہ میں دیکھ لیں انڈیا میں دیکھ لیں فرق پڑتے ہیں ان کو کہ ہمارا گریب بندہ کیوں مر ہے کیا یہاں پر ہر چیز کے رسپانسیبل صرف حکمران ہے اگر میں دیکھیں یہ اس بات نہیں میں کہتا بر دیکھیں آپ کے جب اوپر اچھے بندے بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ بھی اچھے بندے کی کوشش کرتے ہیں آپ دیکھیں ہمارے اوپر اچھا بندہ بیٹھے ہیں ہمیں پتا ہمارے ملک کے لئے سٹرگل کر رہے ہیں ہم بھی کوشش کریں گے ہم بھی کچھ کریں کہ ہمارا ملک اوپر آئے بھر ہمیں پتا ہمارے حکمران ہی جب اس چیز کے اپنی جیبے بڑھ رہے ہیں اپنے بینک بیلنس آپ کر رہے ہیں تو پھر بندہ کہتا لگے ہوئے سارے تو ہم بھی لگے رہے ہیں جہاں اتنے لوٹ رہے ہیں ہم بھی لوٹ لیتے ہیں ہمارے کے فرق پڑھتے ہیں تو یہ تو تھے ہمارے فلوس جن کی وجہ سے ہم آج اتنا ڈاؤن ہیں لیکن ان کے اتنا ریشو جو ہے کور کرنے کی ان کی کیا رہی ساتھ ہے میں بیسکلی انڈیا کا یہ دیکھیں وہاں پر ایک حکومت آتی ہے ایک حکومت چلتی ہے پان سال اس کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں پھر سب کچھ ایک پروپر وائس ہوتا ہے تو ٹینیور موڈی گزار کے اب تیسرا بھی کہا جا رہا ہے کہ تیسری حکومت بھی موڈی سرکار کی ہے وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں وہ سب کو لے کر چل رہا ہے وہ اپنے انڈیا کو اوپر لے کر چل رہا ہے جی وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اوپر جاؤں میرا بینک بیلنس ہے آپ یقین کریں نواز شریف آپ کے ٹوپ ٹین ورلڈ کے وہوں کے کہتے ہیں امید لوگوں میں آتا ہے ان کا بھی سامنے نہیں آیا یہ کہ اس نے ملک کے بارے میں سوچا ہوتا ہمارا ملک ٹوپ ٹین میں آ رہا ہوتا اچھا سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اپنے پاکستان کو انڈیا سے کب پیر کیو کر رہے ہیں جبکہ ہماری کوئی بھی انڈسٹری ان کے لیول کی نہیں ہے ایک تو ہمارے نمبر اوپ پیپلز جو ہیں اگر نمبر اوپ پیپلز سے کب پیر کیا جائے تو سب سے بہرہ تو یہ میں چیز آتی ہے نا ہم اس میں اسے ایک وال نہیں ہیں اور اس کی انڈسٹری دیکھ جائے بولی وڈ انڈسٹری دیکھ جائے اس کی کوئی اور انڈسٹری دیکھ جائے اس میں بھی ہم اسے ایک وال نہیں ہیں بلین ایر پاکستان کی کتنے ہیں اور جتنے بھی یہ دس بلین سے کم کے بلین ایر ہے اور جو انڈیا کے ہیں وہ سو سو ملین سے اوپر ٹاٹا امبانی یہ سب کچھ جو بھی ہیں آپ نے کہا کہ ہم کیوں کمپیر کریں ان سے تو آج آپ دیکھو ہم ایک جگہ سے الگ ہوئے تھے آج ہم اتنا نیچے کوئے اس کی ریزن بتاؤں اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام کہے گی حکمان غلط ہیں حکمان کہیں گے عوام غلط ہے مجھے یہی جواح ملتے ہیں میں خود اپنے لائف میں دیکھوں تو مجھے اگر کوئی چلان سے بچنا ہونا تو میں خود دوستوں کے چلان سے بچنے کے لئے رہوں گے جبکہ یہ غلط ہے مجھے بھی پتہ غلط ہے لیکن اب حکمان کہیں گے عوام غلط ہے عوام کہیں گی حکمان غلط ہے یہ تو تھی کہ پاکستان کی نیچے آنے کی وجہ کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں کو اون نہیں کرتے ہم دوسرے پڑا لیتے ہیں انڈیا کی ترقی کی کیا وجہ انڈیا کی ترقی کی وجہ یہ ہے ایک تو ان کے نمبروں پیپل سب سے یہ وجہ ایک اردر بزنس کا رجوعان بہت زیادہ میں نے جتنے بھی دیکھیں جیسے امبانی دیکھو ٹا ٹا مابابر ان کی مثال کیوں دے رہا ہوں کیونکہ یہ ورلڈ رینکنگ میں آتے ہیں امیروں نے میں ایلن مسک ہو گیا نہیں نہیں وہ انڈیا سے نہیں ایلن مسک کا ابھی جتنا بھی پروجیکٹس اور وہ ساری منوفیکچنگ پروڈکشن چل رہی ہے انڈیا میں چل رہی ہے انڈیا میں یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی اب جیسے دیکھیں ایپل آئی فون لینا ہونا تو پاکستان میں ہر دوسرے بندے کے پاس آئی فون ہوگا لیکن وہ میڈ انڈیا ہے جبکہ اس کو یہ جبکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ایپل نے ہمیں اس لائق نہیں سمجھا کہ ہمارے ملک میں ایک بھی ایپل سٹور کھولے ٹیسلا نے جو ایلن مسک کی بات کی ایپل والوں کا دماغ تھوڑی خراب تھا نہیں آپ یہ دیکھ رہا اب مزاق ملے گی یہاں بعد جبکہ یہ مزاق کی بات نہیں ہے ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری اپنی جو پاکستانی کمپنی کوئی ایسی اتنی لیول پہ نہیں ہے کہ جو ایپل کو ریپلس کریں ٹیسلا نے ہمیں اس لائق نہیں سمجھا کہ وہ پاکستان میں ٹیسلا کا ٹیسلا کا کوئی ایک فیکٹری بنائے جبکہ یہاں پہ جو ہونڈا سیوک ہے اس کی آج کل پرائس چال رہی ہے ایٹی فائی بلائگ اور انڈیا میں وہی سیوک سیوک کی پرائس کتنی ہے اور وہاں پہ ٹیسلا کی پرائس ہے ایٹی فائی بلائگ سر آپ نے سیوک کی اور ٹیسلا کی پرائس کی بات کی وہاں پہ جب ٹیسلا گروپس نے کام شروع کیا تھا تو مطلب ابھی کچھ روز پہلے اپنی ڈیولپمنٹ ملک کے لیے کام زیادہ ان کا روچ پہ تھا تو انہوں نے ایک ایک لاکھ روپے کی گاڑی بنانا شروع کر دی تھی تاکہ ان کی ہر میڈیوکر فیملی کے گراج میں یا گھر کے بھار گاڑی کھڑی ہو آپ دیکھ لیں کہ ان کی ایک 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 کمپنی اپنے ملک کو کتنا سوچ رہی ہے سب سے پہلے جب انڈیا بنا تھا تو ان کے پاس صرف ایک برینڈ تھا اور انہوں نے اس کو سپورٹ کیا اور صرف انڈیا جیسے ہمارا ہم سائے ملک چائنا بھی ہے چائنا کی مثال لیں تو وہ صرف اپنی چیزیں یوز کرتے ہیں اپنی آنکہ ایک سپورٹ کو بڑھاتے ہیں ایپورٹ کو کم کرتے ہیں پاکسانی کو چاہے آٹھ لاہtic آئی فون ملے گا اس نے پھر بھی اپورٹ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں کیونکہ ہی اسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو بہت اوپر ہیں وہ بہت اوپر ہیں جو لو ہیں وہ بہت ہی لو ہیں میں خود ایک چررٹ ایک آنٹڈ ہوں انٹر چرٹ ایک آنٹڈ ہو میں بنانی ہوں تو یہ اکاؤنٹس وغرہ یہ چیزیں یہ تھوڑی سی سمجھ جائیں اتنی زیادہ نہیں ہے اور جو ہماری جو کمیونٹی میں لوگ ہیں جو موٹیویشنل سپیکر کے نام سے جانے جاتے ہیں سو کال سب سے پہلے میں آزاد چاہے والا کا نام نہیں را چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ میں کورس کراتا ہوں ملینئر بن جاؤ گیا میرے دوست نے کورس کیا ایک سال پہلے وہ خود ملینئر کیوں نہیں بنا بھی تک وہ خود ملینئر کس چیز سے بنایا وہ حرام کام کر کے حلال کام کرنا شروع کیا اس نے سیکنڈ وائف ڈوٹ کوم ایک کمپنی منائی ہے اپنی ایک ویب سیٹ نہیں کہ اپنی بیوی سے چھپ کے دوسری چاہدی کرو اور اس نے پوڈکاست میں بیٹھ کے بڑی بڑی پوڈکاست میں بیٹھ کے اس نے خود کہا کہ پہلی بیوی سے پوچھنا ضروری نہیں ہے یہ اسلام کیاتا ہے وہ اتنا یعنی کہ لوگ اس کو فولو کرتے ہیں اور اس نے اتنی غلط سٹیٹمنٹ دے دی اور وہ پوڈکاست چل پڑی اور کسی نے اس کو وہاں سے نہیں ہٹانے کوشش کی مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہی اندر ہی اندر ہی اندر اتنی زیادہ فلوز اور اتنے بیک اینڈ پر چیزیں خراب چل رہی ہیں جن کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں جا پا رہا پاکستان میں تو اس بات سے لڑائی ہو جیدی کہ تو شیعہ اور میں اہلی حدیث ہوں ابھی بھی پاکستان میں صرف یہ لڑائیہ چل رہی ہیں یار یہ شیعہ یہ اہلی دیس ہے اس کے ساتھ نہیں کھانا اس کے ساتھ نہیں کھانا اور ایسی لوگ حرام چیز اچھا پاکستان ہے نا اس میں ہم حرام حلال دیکھتے ہیں اب انڈیا میں وہ جس جو بھی سٹیچری لگائے ہیں اسے پیسہ آرہا وہ چیز صحیح ہے اس میں نا میں تو اپنی رائیہ دوں گا کیونکہ انہوں نے نا اس سات سالوں میں ان کا نا کرنے والا ایک تھا یعنی ان کا جو وزیر اعظم تھا وہ ایک تھا آپ کوئی بھی ملک لگا لیں تو تقریباً سات سالوں میں کوئی آر ملک کا یعنی اسرائیل تک کا چینج ہوا ہے پچھلے سات سالوں میں صرف اور ایک انڈیا کا نہیں ہوا باقی دنیا کے تقریباً دو سو چھے یا پانچ ملکات سب بھی کے چینج ہوئے ہیں جب ایک کرنے والا ہونا تو پھر ایسی ترقی مل جاتی ہے کیونکہ دیکھیں کہ آدھے سے زیادہ انہوں نے ترقی کی ہے یعنی فوڈی ون پہ آگیا تقریباً جب ان کا ایک کرنے والا ہوگا تو پھر تو زہر ہے پھر وہ ترقی ضرور کریں گے پہلے دوزار بیس میں اتنے زیادہ کرائیس سے گزرے لیکن دوزار بیس میں بھی وہ جو ہے ٹاپ ففٹی میں سٹینڈ کر رہا تھا لیکن اب دو سالوں کے اندر اندر وہ ٹاپ فورٹی کے لسٹ میں آگیا ہے آپ دیکھیں جو کہ بہت بڑی چیز اگر ہم پاکستان کو تھوڑا سا کمپیر کریں تو آپ کے سامنے ہے کہ پاکستان کسی بھی ٹاپ ہنڈر میں بھی نہیں آتا دیکھیں جو انڈیا ہے نا جب شروع شروع میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا تو اس میں نقصان آت ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا فیدہ ضرور ہوتا ہے اب انڈیا میں اگر پانچ سالوں میں کچھ کم ترقی کی ہے دیکھیں اگلے دو سالوں میں انہوں نے کچھ زیادہ بھی کر لی ہے دیکھیں اب فورٹی پرسنٹ پہ آگیا ہے دیکھیں پاکستان پاکستان میں تو اتنے وزیراعظم چینج ہوئے اتنے تو ممسیپل کمیٹی کے چینج میں نہیں تبدیل ہوتے چار وزیراعظم تبدیل ہو گئے ہیں دو ان کے دو ہمارے یعنی ایک مرانہاں تیسرا اور چوتھا اچھا اگر وزیراعظم کی بات کروں تو دیکھیں ایک ہی لڑی ہے جو چلتی آ رہی اتنے برسوں سے اتنے برس اس نے حکومت کی ہے تو وہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں لے کر آئے اگر کسی کو دو ٹینیور سے کٹھے مل جاتے ہیں تو وہ بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرتا تو کیا بجاہ ہے کہ ادھر جو ہے وہ لوگ انٹرنیشنل لیول پر کمپیٹ کرنے کو تیار ہیں دوسرے ممالک اور ہم لوگ نیشنل لیول پر بھی کنی سٹرانڈ نہیں کر رہے ہیں دیکھیں پاکستان جو آپ نے بات کر دیا ہے پی ایم ایل این والوں کی میں آپ کو نا ایک تھوڑی سی ریڈی والا پوچھتا یار نا یہ کیا بندہ ہے یہ اٹھزانہ پندرہ سو کا پھل بھلوڑ لے جاتا ہے تو ریڈی والا کہتا یار اس کے آڑ بچے ہیں وہ سوچنے لگ پڑا آڑ بچے اگر آٹھوں کو جو ریڈی لگوائی ہو تو زار بیادر دیاڑی مل جائے گی آڑ زار ہو جائے گا کیونکہ ریڈی والے کی سوچ دی وہ افیسر تھا کوئی اس نے آپ نے آٹھ بجوں میں سے کوئی دو تین بھی لگوائے گا فیسر لگوائے گا لیکن ریڈی والے کی سوچ صرف ریڈی والے تک گئی اسی طرح پی آل ایم این کی جب سوچ ہے نا ان کو جب پیسے ملتے ہیں نا ان کو ضرورت ہوتے ہیں کہ کس کے لئے کتنے رکھنے ہیں کس کو کتنے کے لئے رکھنے ہیں ملک کے لئے نہیں بچنا نہیں ملک کے لئے تین دن پہلے دیکھیں ایک جج کے بارے میں بات ہو رہی ہے بات دور ہی ہے تیسری کوئی بات نہیں ایک کہہ رہا ہے کہ میں نے جج کو کے خلاف ریم فرنس دینا یا کوئی طریق چلانی ہے اور ایک کہ رہا ہے جی ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں تیسری کوئی بات ہی نہیں نیوٹر والے اس نے کہا ہے کہ جا اس کو خرید لیں گے جا اس کے خلاف کیس کر دیں گے انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایڈوکیشنل سسٹم کو امپروف کیا اور اپنے ملک سے جو ہے انہوں نے کرپشن کو کم کیا یہ جو دو بیسک وجہات ہیں اگر ہم بھی اپنے ملک میں کر لیں ہم کرپشن کو ختم کسی طرح سے کر پائیں اپنے ایڈوکیشنل سسٹم بہتر کر پائیں تاکہ جو ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ رٹے رٹائے جو ہے وہ جو فرسودہ تلیمی نظام ہے اس سے پڑھ کے جو وہ ایک ناکارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ورکر بنے اس کی بجائے کوئی انویویشن لے کے آئیں گے تو ہی ہمارا انویویٹیو انڈیکس بڑھ سکے گا اچھا دوسری جانے پاکستان کو دیکھیں پاکستان ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی سٹرینڈ نہیں کر رہا کیا وجہ ہے اس کی تو بہت ساری وجہ ہے آپ کو پتا ہے کہ گراس روٹ لیول سے لے کے اوپر تک ہم سب لوگ کرپٹ ہیں ہم پولیٹیشنز کی بات کر لیں بیورکریسی کی بات کر لیں آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی بات کر لیں ہم بلیم تو صرف پولیٹیشنز کو کرتے ہیں لیکن کیا ہم خود سب درست ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں ہم سب ایسے ہی ہیں تو چیزیں بہتری ایک درف کیسے جا سکتی ہیں کیسے جا سکتی ہیں ایک تو اللہ سے دعائی ہے اس کے علاوہ کوئی اثار نہیں ہے ابھی فیلحال تو نظر نہیں آرے لیکن ایک تاریخ کا مطالعہ کریں تو جب بھی کوئی چیز اپنی حد سے بڑھ جاتی ہے تو اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے اگر یہ ظلمت اور یہ سب جو ہمارے ملک میں آپ کی کہنا چاہ رہے ہیں اب کرپشن حد سے بڑھ گئی ہے تو ختم ہو جائے گی ہاں انشاءاللہ انشاءاللہ اگر یہ سب چیزیں جو اپنی آخری عدو کو چھو رہی ہیں اب انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کوئی نئی امید کی کرن جاگے کہ کوئی بہتری کی طرف ہم جائیں گے آنے والے ٹائم میں چیزیں چینج کیسے ہو سکتی ہیں کیونکہ اگر ہمارے ہمسائیہ ملک ہمارے ساتھ الگ ہو کے 75 سالوں میں اتنا ترقی کر سکتا ہے کہ آج وہ انٹرنیشنل لیول پہ سٹینڈ کرے ایک نام بنا لیا USA جیسی سوپر پاورز اس کا اپروچ کر رہی ہے فور بزنس پارٹنر تو ہم لوگ آنے والے ٹائم میں آنے والے 50 یرز میں بھی آپ کوئی سٹینڈ کرتا دیکھ رہے ہیں میں ہم دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ امید اچھی رکھنی چاہیے انشاءاللہ سٹینڈ کریں گے آپ یقین کریں میں ہمارکہ کا سپورٹر اتنا برانی ہوں بڑی یقین کریں جب وہ کہیں پر جاتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ پاکستان کا حکمران آیا ہے وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہا ہے جب آپ کو حکمر ہو تھا آپ کی کنٹری کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے اب یہ جو نواز شریف وغیرہ جاتے ہیں یہ کیا ریپریزنٹیشن ہے وہ سیریس ہی نہیں ہوتے وہ آپ نے وہ جو نیچے لوگ رکھے ہوتے ہیں ان کو بیجن ریسیف کرنے کے لیے سر آپ کی بات کار رہی ہوں آپ نے کہا کہ جب ہمارے کنٹری کا کوئی بھی پی ایم جاتا ہے تو وہ ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے یقین کریں صرف ایک پی ایم ریپریزنٹیو نہیں ہوتا ہر میمبر ملک کا ریپریزنٹیو ہوتا ہے جب وہ دوسرا ملک میں جاتا ہے یہاں پہ آپ سے فرائم میریسٹر کو نہیں کہہ سکتے ہمارے ملک کا بھی کوئی بندہ جائے تو اس کا پاسپورٹ دیکھ کے گرین پاسپورٹ سائیڈ بے کر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ دہشتگرد ہوگا شاکل جی دہشتگرد لگ رہا ہے چاہے وہ ہو یا نہیں ہو کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے اندر بھی فلاوز ہیں بلکل یہ نہیں کہتا ہر انسان اوکی نہیں ہوتا بلکل پر فیکٹ نہیں ہوتا بر دیکھیں اب آپ ایز ایک کیمیرہ مین ہمیں بتا تھا کہ ہمارا ملک اچھا ری پریزینٹ ہو رہا ہے ہر کئی بندہ ہر کسیس کے ترک دیکھا جا رہا ہے ہر بندہ کہتا ہے یار میں بھی کچھ کروں میں بھی کچھ کروں پتہ ہے جب اوپر جب بیٹھی ہیں انہوں نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے لوٹنا ہے میں آپ کی اس بات سے بھی بلکل دنائے نہیں کروں گی کیونکہ کچھ روز پہلی کی بات ہے شباز شریف صاحب انٹرنیشنل میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ایسیو کی کانفرنس میں بیٹھے ہوئے انہوں نے یہ بیان دیا کہ پاکستان میں دہشت کردی بہت زیادہ بڑھ گیا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے مجھے انٹرنیشنل امداد چاہیے تو آپ خود دیکھ لیں کہ وہاں ریپریزینٹیشن کیا جائے گی بلکل ایسی اب آپ اب آپ نے موٹی ویک رکھا ہوئے کہ ہمارے ملک میں جو بھی ہوگا ہم نے باہر کے بندوں کے پاس جانا ہے ان سے امداد مانگنی ہاتھ پلان ہے تو وہ ہمیں دے دیں گے بات ختم آپ یقین کری مانگخان کال کرتے ہیں کتنے لوگ بھیجتے ہیں پیسے کیوں؟ ایک اعتماد ہے ٹرسٹ بیلڈ ہوا ہے یہی ٹرسٹ جب آپ سب میں بیلڈ کر دیں گے تو ساری کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائے گی اور جب کمیونٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے جو غریب ہے وہ بہت زیادہ غریب ہے جو امیر ہے وہ بہت زیادہ امیر ہے ہم اپنے آپ کو انڈیا سے کمپیر نہیں کر سکتے اس لئے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اوپر حرام طریقے سے کمانا حلال نہیں کہ وہ حرام طریقے سے کمانا اگر ایک سی اے حرام طریقے سے کمانا چاہے تو مجھے کوئی بندہ کہے کہ میں تمہیں دس کروڑ دوں گا میرا ایک عرب کا ٹیکس جو ہے وہ ماف کر دوں میں کر سکتا ہوں کیونکہ میں سی او میں پاس ایک سائن کی صرف سائن کرنا ہے میں نے یہ کام وہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے لیکن میں یہی پہ تو تب سے آپ سے اختلاف کر رہی ہوں کہ وہاں بھی ہوتا ہے یہاں بھی ہوتا ہے یہاں پہ یہاں پہ اگر ہم کریں گے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ترقی اس لیے نہیں کریں کہ ہم حرام نہیں کرتے ہیں وہ حرام کر کے ترقی کریں یہ فرق نہیں ہے ہمیں یہ ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ وہاں پہ مہنت ہوئی ہے انہیں بھی ایڈمیٹ کرنا پڑے گا کہ ہمارا ان سے کمپیر نہیں بنتا ہمارا ان سے کمپیر نہیں بنتا اس لیے کہ ان کے خون میں ہے جیسے بولی ووڈ ایک اوپر چڑھا بولی ووڈ جتنا بھی اوپر چڑھا وہاں ان کے پاس اوڈینس بہت زیادہ ہے ان کے پاس no doubt no doubt کہ ہمارا ان سے کہیں نہ کہیں کمپیرزن نہیں بنتا بہت سے انڈین آڈینس سے مجھے یہ messages بھی آرہو ہوتے ہیں کہ اتنا زیادہ ہمارا کمپیرزن بنتا ہی نہیں آپ لوگ کہاں ہوں ہم لوگ کہاں ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیسٹ نے ڈیفرنس بہت زیادہ ہے no doubt i totally agree دوسرے ہینڈ سائیڈ پہ ہمارا کمپیرزن کرنے کا جو بیسک لوجیکل فیکچول ریزن ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ 1947 میں ہم ایک ہی جگہ سے دو پارٹیز الگ ہوئی تھی اور ہم ہر جگہ انڈیا کو اپنے ساتھ جس ملک کو کھڑا دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں یا ہم اپنے ملک کے ساتھ اپوزیشن میں نام سننا چاہ رہے ہوتے ہیں ہماری فطرت بن چکی ہے وہ انڈیا کا نام ہے اب انڈیا میں جائیں گے نا تو پارٹیز کتنی ہیں دو اگر آپ نے ریسرچ کی ہو اس باتے دو پارٹیز ہیں اور یہاں بھی کتنی پارٹیز ہیں میں تو اس کے وہ دیکھیں تیر تیر کے بعد بتا نہیں اور بھی بڑی سانے آجاتے ہیں تیر ہے بلہ ہے شہر ہے اور بھی بتا نہیں ساری کتنے ہیں اب بندے کو کس کا ساتھ دے اگر یہ دیکھیں نا کہ کتنا پیسہ انسان کو چاہیے ہوتا ہے انسان کے تو حسرت کبھی خطب نہیں ہونے والی نا انسان کو پیسہ دیتے جاؤ گے وہ اور مانگتا جائے گا بہت سی پارٹیز پاکستان میں ایسی اٹھی جی جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم چاہیں تو ایک منٹ کے اندر ہم پاکستان کا کرزہ اتار سکتے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ نوٹ پر تصویر ہماری ہو تو مجھے بتا ہے کہ ایسے ہم ملک میں کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں چلیں بہت چلیں آپ سے بات کر کے بہت لبنی ہوگی چلتے ہیں پیچھے والے ہاتھ جوڑ رہے ہیں چلتے ہیں باگی پاکستانیوں کے جانے ہیں پاکستان کہیں آج پاس ٹاپ ہنڈرڈ میں ہمیں فلحہ سٹرینڈ کرتا نظر نہیں آرہا وہ آج ٹاپ فورٹی پہ سات سالوں میں آگیا تو اگلے پانچ سالوں میں وہ ٹاپ ٹن میں بھی آ جائیں گے ٹھیک ہے آئی ایم ایم والے میرے رشتہ دار نہیں میں ان کی رپورٹ آپ کو بتا رہا ہوں دوہزار نام یہ جو فروری میں پاکستان کی اوستان ایوریجن کشیند پر جا رہی تھی وہ کہنا معاشیات میں ٹھیک ہے پاکستان شروع ہو رہا تھا لیکن کئیوں کو پسند نہیں تھا کئی کہتے تھے دیکھیں ٹیم میں نہ ٹیم میں کرکٹ ٹیم میں نہ جارہاں کھلا رہی ہوتے ہیں اور ہر کھلا رہی کہتا ہے کہ پاکستان میں مران خان کے نظریہ کام ٹھیک چل رہا تھا لیکن کئی کہہ رہے تھے کہ ہمارے ذریعے ہو ہمارے ذریعے ہو وہ ان کا ایک اپنے پر لینا ہی ہوں پاکستان کے لئے نقصان کے حسابت ہوگا شہلے سے یہ بہت شرعہ آپ سے بات کر کے ویورز یہ تھی ان کی رائے اوکے ویورز ایس 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 سین کے ہم نے لیا پاکستانی اوام کی جوابات اور دیکھیں ان کے ریاکشنز کی ان کو کیا لگتا ہے گلوپل انوویشن انڈیکس کی رکھوٹ کے مطابق اتنے کم ٹائم میں انڈیا نے اتنی زیادہ ڈیویلپمنٹ کی اس کے پیچھے کیا وجہ بات ہیں آپ لوگ نے جانی اوام کی رائے اگر اس پر میں میری رائے جانی جائے تو کوئی بھی ملک اس چیز میں ترقی کر سکتا ہے جس طرح انڈیا نے جن سیکٹرز پر فوکس کیا جن سیکٹرز پر کام کیا اور ہر چیز میں دماغ لگا کے انوویشن لے کر آئے پاکستان اور این ایڈر ہینڈ شئیٹ ٹاپ ہنڈرڈ میں بھی ریلائن نہیں کرتا سٹینڈ نہیں کرتا تو اس کے پیچھے بھی بہت سا فلاوز ہیں جس میں ہماری عوام حکمرانوں کو بلیم کرتی ہو اور ہمارے حکمران ہماری عوام کو لیکن قصور دونوں کا ہے کہیں نہ کہیں دونوں ہی بہت ساری جگہوں پر لیکٹ کرنا دونوں کو فارورڈ سٹینڈ کرنے کے لیے بہت ساری چیزوں پر کام کرنے اور محنت کرنے کے ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ آج کے ویڈیو سمجھے نجازت پڑھ دے ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور بل ایکن کو کلک کرنا بلکل مجھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ